بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ اشخابہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تائم مانجمنٹ کے اس تیسری لیکچر میں آپ سب کو خوشاندید اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے وقف میں برکت دے اور ہمیں اپنے زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے والا بنا دے امین سمامین پریویس لیکچرز میں ہم نے ٹائم مانجمنٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سیکھیں اور ٹائم کو بہترین طریقے سے گزارنے کے ہم نے ٹپس بھی شیئر کیے تو ٹائم مانجمنٹ کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ ہم اگر اس کو دیکھ لیں کہ ابھی ہم جوان ہیں ابھی ہمارے پاس صلاحیتیں بھی ہیں ٹائم بھی ہے آپ کے پاس اللہ تعالی نے آپ کو اگر اکل و شعور دیا ہے آپ کے پاس کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے کوئی ایسا ریسورس نہیں ہے جو آپ کے پاس نہ ہو اور اللہ تعالی نے آپ کو حمد طاقت دیئے تو آپ ہر چیز کر سکتے ہیں لیکن وہ لوگ جو بیچارے ڈسیبل ہیں یا ایسی چیزوں میں فورٹ نہیں کر سکتے کہ وہ سٹڈیز کریں یا ان کے پاس کوئی اور بیماری ایسی ہے ان کو یا فزیکلی انسٹیبل ہیں ان کی ریسورس کم ہو جاتی ہیں لیکن الحمدللہ اگر آپ جوان ہیں صحت مند ہیں تندرست ہیں آپ کے پاس فراغت بھی ہے اور آپ اچھے اکل و شعور رکھتے ہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں یہ تھارٹ بلڈنگ سے ہی انسان کامیاب ہوتا ہے جس انسان کی تھارٹ بلڈنگ اچھی ہوتی ہے جس کی پلاننگ اچھی ہوتی ہے وہ ہر چیز میں اچھا ہو جاتا ہے اس کی پھر سوشل لائی بھی اچھی ہوتی ہے فیملی لائی بھی اچھی ہوتی ہے پروفیشنل لائی بھی اچھی ہوتی ہے اس کی ایڈیوکیشن بھی اچھی ہو جاتی ہے اور اس میں آپ کو میں ٹرک بتانا چاہوں گی کہ جو بھی آپ گول اچیف کرنا چاہتے ہیں اگر وہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا یا انپومین اٹیچ کر لیں جیسے کہ ہمیں ایک ایک اگزامپل ملتی ہے ہسٹری سے کہ ایک خاتون تھی اور کوئی بزرگ تھے ان کی والدہ جو ہیں وہ تھوڑی سی چینی رکھ دیا کرتی تھے ان کی جا نماز کے نیچے تاکہ وہ جب نماز پڑھیں تو انہیں وہ شوگر مل جائے اور وہ سے کھا لیں اور وہ خوش ہو جاتے تھے اس طرح سے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی اور پھر گریجولی وہ اس کے بہت زیادہ پنچول ہو گیا اور وہ پھر جا کے آگے جا کے وہ بہت بڑے بزرگ بنے وقت کے تو یہ ہمیں اس طرح کی اگزامپل ملتی ہیں کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی سے ریوارڈ رکھ دیں یا چھوٹی چھوٹی سی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں اپنی اچیومنٹ کو سینس آف اچیومنٹ کو تو اس طرح سے ہمارا ڈوپامین ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے جو کہ ہم ویلنگلی نہیں کرنا چاہ رہے تھے یا ہم لیزی ہو رہے تھے تو ہم ہیپیلی کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر گریجولی وہ ہمارا لائف کا حصہ بن جاتا ہے اور اس کو اچیف کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے اسی طرح وقت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے تو جہاں پر بھی لگا رہے ہیں جس کام میں بھی لگا رہے ہیں آپ سوچ لیں کہ یہ وقت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے جس کے حوالے سے مولانا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک کال ہے کہ اے بنی آدم تو ایام کا مجموعہ ہے ہر گزرے ہوئے دن کے ساتھ تیری ہستی بھی گلتی چلی جا رہی ہے اور اسی طرح ایک اور کال بھی ہے ان کا کہ وقت ایک تلوار کیسی ہے اگر اس کو استعمال نہیں کروگے تو تمہارے خلاف استعمال ہوگا تو وقت ایک ایسا تلوار ہے ایک ایسی دھار ہے جس کو اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو یہ ہمیں ہی نقصان پہنچائے گا ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا اور ہمارے کام بھی نہیں آئے گا اور الٹا ایسا نہ ہو کہ کسی گناہوں میں پڑھ کے ہم الٹا ثواب کمانے کے بجائے کوئی گناہ کما بیٹھیں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں سب سمان چیزوں سے تو جب ہم اپنا مال ضائع کرتے ہیں جب ہم اپنی کوئی بھی چیز ضائع کرتے ہیں میٹریلسٹک چیز جو دنیاوی چیز ہیں اگر ہم اسے ضائع کر دیں تو کوئی بات نہیں یہ تو چیزیں آنے جانی ہیں یہ تو ہم اگر ویسٹ کر دیں تو ہم دوبارہ بھی جا کے پرچیس کر سکتے ہیں یا دوبارہ بھی کوشش کر کے حاصل کر سکتے ہیں لیکن جو ٹائم ہے اگر آپ نے ایک دفعہ ویسٹ کر دیا ایک دفعہ آپ کی جوانی چلی گئی ایک دفعہ آپ نے اپنی سٹوڈن لائف کو ویسٹ کر دیا یا جو پڑھائی کے دن تھے یا جو محنت کرنے کے دن تھے جو سٹرگل کرنے کے دن تھے تو پھر یہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آنے پھر آپ کے پاس جو ہے پھر کوئی نیکسٹ اپورچنیٹی نہیں ہوگی کہ آپ دوبارہ سے دنیا میں بھیجے جائیں اور پھر آپ دوبارہ سے جا کے ایفرٹس کریں تو ایٹیٹیوٹس کیا ہونے چاہیے ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے مختلف ایٹیٹیوٹس ہوتے ہیں تو آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو بڑی بڑی پوسٹ پہ ہوتے ہیں بزنسمن ہوتے ہیں سی اوز ہوتے ہیں تو ان کا ایٹیٹیوٹ کیا ہوتا ہے زندگی کی طرف وہ پرو ایکٹیوٹ ہوتے ہیں وہ اپنی اپوچنیٹیز کو دیکھتے ہیں خود کریٹ کرتے ہیں بہت انویٹیو ہوتے ہیں اور سٹرکل کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ری ایکٹیو وہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تو وہ فورن سے جا کے اپوچنیٹیز کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں پیسف جو کہ اناویر ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا شعور ہی نہیں رکھتے وہ نہ سوچنا چاہتے ہیں نہ اس پہ کوئی ایفرٹس کرتے ہیں کہ اپوچنیٹی ہوتی کیا ہے اور اس پہ کیسے ہمیں کام کرنا چاہیے اور کس طرح سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کیا اپورٹنٹ ہے ہمارا ایٹیٹیوٹ کیا ہونا چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے اپنی سیلف کا جب تک آپ اپنے اندر نہیں جھاکیں گے تو آپ جیسے اقبال نے بھی کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو خود کو آپ جانیں خود کو آپ سمجھیں تب ہی آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی سمجھ پائیں گے تب ہی آپ سمجھ پائیں گے کہ معاملات زندگی ہیں کیا کس طرح سے مجھے ایفرٹس کرنی ہے کس طرح سے مجھے گولز عجیب کرنے ہیں تو پہلے تو آپ اپنے اندر جھاکیں کہ آپ کو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے کن سلائیوں تو اسے نوازہ ہے ہر انڈیویجول آپ میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نے کسی سلائیہ سے ضرور نوازہ ہے ہر انسان قیمتی ہے اور ہر جان جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں بھیجی ہے کسی نے کسی مقصد سے بھیجی ہے کوئی بھی چیز بینہ مقصد نہیں ہوتی تو آپ پر سے ہر چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سپیشل کالٹیز دی ہیں ہر انڈیویجول جو ہے وہ یونیک ہے تو آپ نے اس میں سوچنا ہے اپنے بارے میں کہ میں کیا ایسی یونیکنس رکھتا ہوں جو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایڈوانٹیج دیا ہے میرے لیے ایڈوانٹیج ہے میرے لیے بینیفٹ رکھتا ہے کہ آگے جا کے زندگی میں میں اس کو جو ہے فلورش کر کے لوگوں کے کام آ سکتا ہوں یا اپنے لیے کوئی اپنے ادویت کے محول کو اپنے ادویت کے لوگوں کو سب کو جو ہے وہ بینیفٹ دے سکتا ہوں تو اس کے بعد آپ کو ایک دفعہ پتا چل گیا آپ کو اپنی کرٹیسٹکس آپ کو اپنی کالٹیز کا پتا چل گیا تو آپ نے اس میں ایکسیلنس لینی ہے جب آپ نے ایکسیلنس لے لی تو اس کے بعد ریگولیریٹی پہ آ جائیں جیسے کہ ہمیں ایک حدیث سے پتا چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری وہ عمال پسند ہیں جن میں ہم ریگولر ہوں اللہ تعالیٰ ہماری یہ نہیں دیکھتا کہ کون کتنا بڑا کام کر رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے سے کاموں کو بھی دیکھتا آپ کے چھوٹے چھوٹے سے ڈیڈز بھی جو ہیں کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں بس آپ کی نیت اور آپ کی انٹینشن اچھی ہونی چاہیے بھلے سے آپ چھوٹا سا عمل بھی کریں اس کو جو ہے آپ ریگولیریٹی کے ساتھ کریں اس میں گیپ نہ لائیں چھوڑے نہ اس پر لگے رہیں تو یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اور اس یہ حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بہت اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتا ہے یہ ہمارا عمل کہ اگر ہم کوئی کام چھوٹا سا بھی کام ریگولر ہو کر کریں اسے پابندی کے ساتھ تو یہ بھی ہمارا ایک essence of time management ہے کہ ہم لگے رہتے ہیں جیسے کہ اگر میں آپ کو کچھ facts بتانا چاہوں گی یہاں پر اگر یہ research سے پتا چلا ہے لوگوں نے اس طرح سے practically کیا بھی ہے کہ 20 minutes اگر آپ اپنے دن کے صرف 20 minutes آپ نکال لیں اپنے دن میں سے اور آپ تین آیتیں کوئی سی بھی یاد کر لیں قرآن کی جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے آپ پیچھے سے کرنا چاہتے ہیں آگے سے کرنا چاہتے ہیں چھوٹی صورتیں پہلے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ لیں صرف آپ نے تین آیتیں پڑھنی ہے 20 minutes دینے اور آپ انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو آپ 6 سال کے اندر پورا قرآن یاد کر سکتے ہیں اور practically ہمیں ایسی examples مل رہی ہیں ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ 80 plus ایک آدمی تھا ایک شخص تھا 80 plus اس عمر میں جا کے اس نے قرآن حفظ کیا تو یہ کوئی ہم limitations لگا دیتے ہیں اپنے اوپر لیکن اگر ہم کوشش کریں efforts کریں تو دیکھیں اتنی old age میں بھی لوگ جو ہے اتنی بڑے بڑے کارنامے کر جاتے ہیں جو کہ دنیا کے لئے مثال بن جاتے ہیں تو ہمیں اپنے اوپر limitations نہیں لگانی چاہیے کہ اب تو عمر گزر گئی تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوں اگر آپ کو اللہ تعالی نے صلاحیت دیا آپ کوشش کریں اللہ تعالی آپ کا ساتھ دینے والا ہے اور اسی طرح اگر آپ کسی چیز میں expert بننا چاہتے ہیں جیسے کچھ لوگ business میں یا Microsoft میں software میں جو ہے چاہتے ہیں technology میں جو ہے اپنے آپ کو expert کرنا چاہتے ہیں تو 30 minutes سا دے آپ روزانہ learning کریں کوئی software سیکھنا شروع کر دیں اب تو آج کل artificial intelligence کا اتنا دور ہے کہ اس میں لوگ جو ہے expertise حاصل کر رہے ہیں کیونکہ آگے جا کے ہمیں نہیں پتا کہ کیا advancement آنی اور technology کہاں سے کہاں جانی ہے کیونکہ یہ era ختم ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے آگے آگے کی centuries میں pen اور paper نہیں ملا کرے گا صرف اور صرف یہ screens ہوا کریں گی iPad ہوا کریں گے اب کوئی learning blackboard whiteboard کچھ بھی نہیں ہوگا آگے کی جو ہمارا era آرہا وہ بالکلی metaverse والی situation ہونے والی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ intellectually جو ہے اس کے لیے تیار کریں تاکہ ہماری آگے کی زندگی میں ہم جو ہے وہ ایک as a as a positive role play کر سکیں اور کچھ productive کر سکیں تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کن چیزوں میں اپنی interest رکھتے ہیں کن چیزوں میں ہمارے character attributes ملتے ہیں تو ہم اس میں easily success حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہوتا ہے اسے ہر طرف سے جو ہے اس کو اپنے آپ کو جو ہے ہر طرح سے بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ physically بھی strong ہو mentally بھی strong ہو اس کی education بھی اچھی ہو تو تب ہی جا کے جو ہے ہم ایک productive بائی پروڈکٹ جو بنتا وہ بہترین شہکار انسان جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو اس کے لیے بہت strong willpower کی ضرورت ہے آپ کی goals آپ کو پتہ ہوں strong commitment ہونا بہت ضروری ہے اور اس میں میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اس میں perfectionist بن جائیں perfectionist لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی کام بلکل ہی پھوڑ طریقے سے کریں اور بلکل ہی جان چھوڑانی جیسے level پہ کریں آپ اگر کھانا بھی پکاتے ہیں تو اس کو اگر بد ذائقہ پکائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں کھانا کسی کو پسند نہیں آگا کوئی کھانا نہیں چاہے گا تو آپ اچھے انداز میں کریں ہر کام کو خوش اسلوبی کے ساتھ اور جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کو بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ جو ہے وہ اچھے طرح کسی well present ہو جیسے کہ اللہ تعالی خوبصورت ہے اللہ تعالی خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے تو سستی کاہلی سے بچیں organize کر لیں اور اپنی زندگی سے وہ تمام چیزیں declutter کرنے کی کوشش کریں جو کہ آپ کا time زائے کرتی ہیں ہماری health بھی اچھی ہو balance کریں اپنی life کو family life بھی اچھی ہو آپ کے relationship بھی اچھے آپ کا intellectually بھی اچھے person ہوں personality آپ کی overall اور professional اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں تو آپ پتاؤ گا professional جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک ایک second calculator ہوتا ہے جب meeting جب ان کی ہوتی ہیں تو schedule سامنے آتا ہے پورا اور ابھی recently میں نے کسی کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے whatsapp پر لکھے لگایا ہوتا ہے کہ یہ کر رہے ہیں کہ بس اس کے علاوہ میرے پاس ٹائم نہیں کیونکہ ہم دس ہزار اگر لوگوں سے contact کرنا شروع کر دیں گے تو پھر باقی کام کب کریں گے ہم اپنے فیملی کو کب ٹائم دیں گے اپنی پرسنر ایڈوکیشن کو اپنے کریئر کو اپنے ذمہ داریوں کو رسپونسیبیلیٹی آپ ایک سیکنڈ میں کہاں سے کہاں نکل جاتے اور پھر آپ کا مائن آپ کو جلی جلی ڈائیوارٹ کرتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا میں اتنی ساری چیزیں ہیں اتنی unlimited ایڈوکیشن ہو گئی ہے اتنی unlimited unnecessary چیزیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں اور اس میں ہم اپنے ٹائم بیس کرنے لگ جاتے سٹیٹیجیز بنانے کی ضرورت ہے سٹیٹیجیز کیا ہونی چاہیے سب سے پہلی سٹیٹیجیز یہ ہو کہ آپ میرے لئے یہ امپورٹن ہے زندگی میں مجھے یہ کرنا ہے اور اپنے جو گولز آپ جو بنا رہے ہیں ایسے گول نہ بنائے جو آپ پتا چلے کہ کبھی پورا ہو پیچر تھا پڑھانے والا اس نے سوچا کہ میں پریزیڈنٹ بنوں گا اور پھر وہ ملک کا پریزیڈنٹ بن گیا بارک اوباما بن گیا ایک نیوز پیپر بیشنے والے کا بچہ جو کہ نیوز پیپر بیچر کرتا تھا اتنا غریب تھا اور اس کا بچہ جا کے پھر ابراہیم لنکن بن گیا تو اس طرح کی اگزیمپل بھی ہمیں ملتی ہیں لیکن ہمیں اگر ہم ایسے ڈریمز رکھتے ہیں تو پھر اس کے لئے ایفرٹ بھی آپ کو ایکسٹرا مائلز والی کرنی ہوگی کہ آپ اتنی ہی لگن کے ساتھ کام کریں اور ہر روز اپنے لئے کچھ وقت ضرور نکالیں آپ اپنی ریلیکسیشن کے لئے اپنی میڈیٹیشن کے لئے ویسے تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں بہترین طریقے سے ان کی میڈیٹیشن ہو جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ پرسکون رہنا چاہتے ہیں تو فوکس آپ اپنا اچھا کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ٹائم مراقبے کو دیا کریں جیسے کہ نیچر کے ساتھ ٹائم گزار کے بہت سکون ملتا اگر آپ کسی کھلی جگہ پر بیٹھ اسمان کو دیکھیں یا اگر آپ کے پاس کوئی ایسا وارٹر پارک ہے جہاں پر چھوٹا سا پاؤنڈ ہے تو اور بھی زیادہ خوبصورت آپ لگے رہے تاکہ آپ کا مائن ریفریش ہو جائے اور بہتر طریقے سے پلاننگ کر سکیں باقی کے وقت میں اس سے آپ کا فوکس بھی اچھا ہوگا اور آپ کی منٹل ہیلتھ بھی اچھی رہے گی کیونکہ اگر منٹل ہیلتھ ادسٹراب ہو جائے تو پھر باقی کام جو امپوسیبل کر سکتا ہے نہ ہی وہ پروفیشنل نہ ہی وہ سوشل کسی بھی چیز میں اچھا نہیں ہو سکتا تو ہمیں کبھی کبھی ڈس کنیک بھی ہونا پڑتا لوگوں سے آوٹر ورلڈ جو اتنا انلیمیٹڈ سا ورلڈ ہے دسترہ کے لوگ آپ کو باہر ملتے ہیں دسترہ کے خیالات کی سوالات کی تو انسان کو چاہیے ہوتا ہے کچھ لمحے بس پرسکون ہو جائے کچھ نہ سوچے کچھ نہ باتوں میں کسی ڈیٹیچ ہو جائے تھوڑا سا وقت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے انسان کے لیے ہر انسان کو ریفریش ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی طرح آپ اپنے زندگی میں دیکھ لیں کہ ارجنٹ کام کون سے ہیں جو مجھے کرنا ہی کرنا ہے اس کے بغیر تو میرا گزارا نہیں ہے جیسے ارجنٹ کام کھانا بنانا ہی بنانا ہے کھانا نہیں بنانا گے گھر والے آپ کے پریشان ہو جائیں گے یہ ارنڈ کرنا ہی کرنا ہے اگر آپ منتلی ارنڈ نہیں کریں گے تو آپ اپنی فیملی کے بلز کیسے دیں گے رینڈ کیسے دیں گے گھر کا آپ گھر کی الیکٹسٹی کیسے مینج کریں گے تو آپ کو کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی ارجنٹ ہیں اس کو آپ اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ارجنٹ نہیں ہیں جس کو جیسے اگر کوئی ایکسٹرا کوئی سرٹیفیکیشن کرنا چاہتا ہے ایکسٹرا کوئی ڈگری اب اس کے لئے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں فیلحال اسے رسورسز نہیں ہیں تو وہ پلان کر لے کہ میں چلیں ابھی ارجنٹ نہیں ہے یہ اتنا کیونکہ ابھی میرے پاس اتنا رسورسز بھی نہیں ہیں اور میں کر بھی نہیں سکتا تو میں بعد میں یہ کام کر لوں گا ایسی کسی طرح کسی سے ملنا ہے تو یہ ارجنٹ نہیں ہے اگر وہ بہت زیادہ آپ کی چھدت سے آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس سے ملنے کی تو آپ تھوڑا سا ڈیلے کر دیں تاکہ جو ارجنٹ کام پہلے وہ ہو جائیں اور اس میں بہت ساری ٹیپس ہیں جو ہم اگر اپلائے کریں تو ہم ٹائم مینجمنٹ کر سکتے ہیں جی آپ کا کوئی کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں آپ لوگ اگر کوئی کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے سیف کر سکتے ہیں کس طرح سے مور پرڈکٹیف ہو سکتے ہیں کس طرح سے کوئی ٹپس آپ دینا چاہیں گے جو آپ اپنی زندگی میں اپلائے کرتے ہیں اور جس سے آپ کا ٹائم سیف ہوتا ہے آپ دنیا میں رہتے ہوئے تمام کام کر رہے ہیں اور آپ کا ٹائم بھی زائے نہیں ہو رہا آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ بھی ہوتے ہیں اور اپنا ٹائم بھی بیس نہیں ہونے دیتے سوشیل آئیز بھی ہوتے ہیں لیکن آپ کا ٹائم بیس نہیں ہوتا میں تو صرف دو چیزیں بتاؤں گا ایک دو حضرت مور پر حتاب کی آج مجھے بات جیسوں کو بتالہ کرنا تھا وہ جب امامت کر رہتے تھے تو ایک آیت تھے کہ میں اپنی غم اور پریشانی صرف اللہ سے شیئر کرتا ہوں تو یہ آیت دو جب برید کر رہے تو رہونے لگ گئے تو اس کی آواز آخری ساتھ میں جو صحابی تھا تھا نا تو ان کو بھی آ رہی دی تو بیسکلی مجھے بہت یہ بات میری ٹچی لگی اور سیکنڈ بات میں اتنا تو نہیں ہوں کہ میں اپنے بارے میں کیا کروں گا کیونکہ یہ بتانا ٹھیک نہیں ہوتا میں یہ کہتا ہوں کہ ٹائم منیجمنٹ کیسے اچھی کی جاتا گیا اس کو میں سب سے بیسک سیمپل جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سننا ہے کہ وہ تین سے چار گھنٹے یا چھو فور تو فائف آرس ہوتے ہیں تو یہ میں نے ٹارگیٹ اچھیف کیا کہ میں یہ والی سننا کیسے کروں تو میری نیند بہت زیادہ دی تو ماشاءاللہ چار پانچ سال ہو گئے کہ میں تین سے چار یا چار سے پانچ گھنٹے سوتا تو میں نے کیا کیا آٹھ گھنٹے کی نیند دی آہستہ آہستہ دس منٹ کم کی الارم دس منٹ پیچھے لگاتا تھا پھر دس منٹ پیچھے کرتا تھا اس طرح آفتہ آفتہ کر کے پھر آدھے گھنٹے پہ آیا پھر ایک گھنٹے پہ آیا پھر آہستہ آہستہ دو گھنٹے دیٹ گھنٹے تین گھنٹے پھر اللہ دالہ نے ایک دن ایسا اطاق کیا کہ میری دھائی گھنٹے کی نیند ہو گئی تھی تو یوں میں نے بہت ساری منٹ کی بہت زیادہ داری لانگ جرنی تھی تو کیونکہ میں نے انیشیائٹیو دیا تھا میں نے نبیقل صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سرنا نہیں ہے میں نہیں چھوڑوں گا کچھ بھی ہو جائے میں ہر سرنا ان کی کر کے رہوں گا جو بھی مجھ سے ہوگا تو الحمدللہ یہ ہی ایک وجہ ہے کہ میں ہر کیز میں آپ پروگریس کر رہوں ڈیوائے کیونکہ اگر آپ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کا حصہ بنا دو گے تو بس پھر آپ سمجھو ہر دن اللہ سے ملتے ہیں اسی دندگی ہو جائے گی کیونکہ ایک حدیث کے سبان اللہ سبان اللہ جی بتائیں کونسی حدیث شیئر کر رہے ہیں نہیں حدیث شیئر نہیں کر رہا وہ ایک گونتا میں جہل ہے میرکا کی وہاں پر ایک شخص تھے عشق بات کے راوی سائل بریزر سائل تو کہہ رہے ہیں کیا نم میں کیا کہتے ہیں وہاں کیدی تھا وہ ڈیلی اس کو بس مارتے تھے امریکن تو ایک دن جس دن نہیں مارتے وہ کافی رہتا چیخیں مارتا بھائی آگے مجھے مارو تو مارو وہ امریکن جو سالجر سمجھتے کوئی پارل نفتے تھے سائل کسیم کا پہ کوئی ہمارے پاس کیدی آگے پریزنا برد انہیں نہیں معلوم کیا کہ جس دن کیدی کو مار نہیں بڑھتی جس دن نبی کی زیارت نہیں ہوتی جس دن اسے مارا جاتا تھا تو اسے ہر دن زیارت نصیب ہوتی میں نے بھی یہ ارادہ کیا دنیا سے کوئی توقع نہیں رکھنی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے صرف یہی چاہیے کہ ہر رات میں مجھے ہر رات میں بس رابیٹ فرسم کی زیارت ہوتی رہے یہی مجھے سکون دیتا ہے یہی میرا یہی چاہیے اور کچھ نہیں جائی اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتا خوبصورت بات آپ نے شیئر کی اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں اس کو شامل کر دے اور آپ پھر دوپیر میں کلیلہ بھی کرتے ہیں اس کے بعد یا صرف رات میں ہی سوتے ہیں بس نہیں میں بسکری کہلو اللہ لیتا ہوں 10 to 15 منٹ 20 to 25 منٹ اور وہ جو بیج میں ٹائم نہیں ہوتا زوال کا اس تیم لیتا ہوں اسی تیم ہماری میڈیکل بھی پروو ہے کہ وہی ٹائم سب سے بہتا رہا ہے بیس ٹائم جی بلکل بلکل سبحان اللہ ماشاءاللہ تو آپ کی کیا ایز ہے آپ کی ادنا اچھا ماشاءاللہ اچھا لگا ماشاءاللہ آپ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو انسپائر کرے اور کوشش کرے ہیں کہ ہم بھی اس طرح منج کر سکیں کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان زیادہ تھک جاتا ہے یا کبھی تھوڑا زیادہ بوجھل ہو جاتا ہے تو آپ اپنے اوپر وہ نہ کریں کچھ مطلب یہ کبھی ہمیں ضروعت ہے تو سو بھی سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر روز ہی ہم جو ہم منڈریٹری کر لیں تو جیسے کہ ہم نے قیام اللہ کے بارے میں بھی پڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانیہ کرے اور بہت بہترین اور آپ میں سے کوئی اور بتانا چاہے گا کوئی اور ٹیپ جو کہ ہمارے کام آسکتی ہے آپ لوگ جگلرز ہیں یا پرسائزرز ہیں جگلرز جو ہوتے ہیں وہ آل ٹائم آرگنائز رہتے ہیں اور جو پرسائزرز ہوتے ہیں وہ فلو کرتے ہیں فلو کے ساتھ چلتے ہیں فلو لائف جو بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں جیسے بھیڑ چال میں پڑ جاتے ہیں تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کہیں بھیڑ چال میں تو نہیں پڑ جاتے ہمیں جو ہے وہ پرسائزر نہیں بننا ہے بلکہ ہمیں ججر بننا ہے اپنے آپ کو ٹائم کے اکورڈنگ ہمیں جو ہے ایکسلنس کے ساتھ جو ہے وہ بہتر امپورویمنٹ کے ساتھ لے کے چلنا ہے اس کا کنکلوجن کر لیتے ہیں ٹائم جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ارورسبل ہے اور اس کی اس کی وجہ سے ہمارا جو ہماری اٹرنل سکسیس ہے وہ متاثر ہوتی ہے تو ہمیں اس میں اپنے گولز ڈیفائن کرنے چاہیے ہمیں سکیجول کرنا چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہمیں بی اویر رہنا چاہیے الرٹ رہنا چاہیے ہر ٹائم ہمیں پتا ہو کہ کوئی ہمارا ٹائم سٹیل تو نہیں کر رہا کوئی سٹیلر تو نہیں آپ کے لوگ جو ہیں آپ کو مختلف رائے آپ کے سامنے پیش کریں گے مختلف گوسپس کریں گے بہت ساری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جس میں ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو بی اویر رہنا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہمیں ہمارا ٹائم ضائع کرتی ہیں اگر آپ ٹائم مینجمنٹ کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پروفیشنل کہ ہم ایک چیز میں تو بہت اچھے ہو جائیں لیکن ہم باقی چیزوں میں جو ہے بیلنس پر قرار نہ رکھ سکیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بہت زیادہ ارگنائز کر رکھیں ٹوڈو لسٹ پر کام کریں اپنی سلیپنگ پیٹرنز پر دھیان رکھیں اپنی ایٹنگ ہابٹس پر اپنے ریلیشنز پر اپنی منٹل ہیلت پر تمام چیزوں کو جو ہے بیلنس کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا سمجھا پڑا اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانیہ کر دے ہمارے وقت میں برکت دے آمین سمآمین سبحانک اللہم و بحمد کا و لا الہ الا آنت استغفرک و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ